جیسا کہ آج ہم نے بتایا تھا کہ آج صبح صبح ہی اسرائیل نے دچھل لیبنان پر اپنا جمینی عبیان شروع کر دیا تھا ویسے ہی ابھی ابھی خبر آ رہی ہے کہ دچھل لیبنان میں ہزباللہ کے ساتھ جنگ میں اسرائیلی سینہ کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے رائٹرز کی خبر کے انسار آئیڈیف نے ہزباللہ کے ساتھ لیبنان میں مدبیڑ کے دوران اپنے ایک کمانڈر سمیت آٹھ انسینکوں کے مارے جانے کی پشتی کر دی ہے کیپٹن ایٹن ادجاک وشٹر کیپٹن ہیرل ایٹنگ کیپٹن ایتائی ایریل گیاٹ سارجنٹ نوم برجیلے سارجنٹ یا منٹجور سارجنٹ نجر اٹکن اسے پہلے اسرائیل کے ایک ملٹری سنواداتا نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ دچھل لیبنان میں ہزباللہ کے ساتھ بھیسر جمینی جنگ میں اسرائیل کا ایک کمانڈر مارا گیا ہے ساتھ ہی کئی انسینکوں کے مارے جانے کی آسنکہ ہے ایران آپ جرور کے انسار ہزباللہ کے ساتھ جنگ میں پیتیس سینک گھائل بھی ہوئے ہیں یہ جنگ اسرائیلی سینکوں اور ہزباللہ لڑاکوں کے بیچ دچھلی لیبنان میں الونار کے مارون الراس میں ہوئی ہے اس دوران ہزباللہ دوارہ گھات لگا کر کیے گئے حملے میں پیتیس اسرائیلی سینک گھائل ہو گئے ہزباللہ کے ساتھ ہوئی اس بھیسر جنگ میں بائیس پرسی جوا اسرائیلی کمانڈر ایتان اتجاک اوشٹر بھی مارا گیا اسرائیلی ملٹری سنوادادہ کے انسار آئیڈی اف نے اپنے ایک ادکاری کی موت کی گوشڑا کی جو ہزباللہ کے خلاف لڑائی کے دوران مارا گیا یہ لیبنان میں اسرائیل کے جمینی آپریسن کے دوران اس کے پہلے کمانڈر کی موت ہے کیپٹن ایتان اتجاک اوشٹر ایگوز کمانڈو یونٹ میں ٹیم کا کمانڈر تھا وہ دچھلی لیبنان کے ایک گاؤں میں ہزباللہ لڑاکوں کے ساتھ جنگ میں مارا گیا یہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے ہزباللہ کے ساتھ درچھلی لیبنان میں اسرائیلی سینہ کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں گھائل اور مرد سینکو کو آئیڈی اف ہیلیکاپٹر سے سرچھے ٹکانوں کی اور لے جایا جا رہا ہے کل کتنے اسرائیلی سینکو کی موت ہوئی ہے اسے لے کر ابھی کوئی آکڑا سامنے نہیں آیا ہے اسرائیل نے اب سے کچھ گھنٹے پہلے ہی ہزباللہ کے ہیٹکوارٹر کو اڑھانے کا دعویٰ کیا تھا اس دوران ایک سو پچاس سے زیادہ ہزباللہ کے ٹھکانوں کو اسرائیلی سینہ نے دھوست کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے اس میں بڑی سنکھیا میں ہزباللہ لڑاکے کے مارے جانے کی آسنکہ تھی مانا جا رہا ہے کہ ہزباللہ نے اسی حملے کا اسرائیل سے بدلہ لیا ہے مانا جا رہا ہے